بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں قیسر خان اور آپ سے بات کرنی ہے مالٹا کے ڈی کٹیگری ویزا کی اور مالٹا میں جو ایک چیز ابھی میں نے مجھے بتائی گئی کہ کوئی کام بند ہو گیا ہے کیا ہو رہا ہے تو کوئی کام بند نہیں ہوا آپ جانتے ہیں کہ ہالیڈے سیزن ہے اور ہالیڈے سیزن میں وہ کام نہیں کرتے وہ کسی بھی سال کام نہیں کرتے انہوں نے کبھی بھی اس ہالیڈے سیزن میں کام نہیں کیا اس حوالے سے اگر امبیسی بند ہے یا پروسسنگ بند ہے تو یہ دو ہفتے کی بات ہے وہ ہوتا ہی ہے اس لئے اس کو اگنور کر دیں یہ ہر سال آئے گا ہر سال جو ان کا سیزن ہوتا ہے ہالیڈے اس کا اس میں آپ کو یہ چیز ملے گی آگے چلتے ہیں شروعات کرتے ہیں اس ویڈیو کی اور یہ ڈی کٹیگری کی بات ہو رہی ہے مالٹا کی بات ہو رہی ہے یورپ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے تو سٹیپ آپ نے پاس نوٹ کر لیا کریں کیونکہ نوٹ کر لیں گے تو آپ کے لئے بہتر ہے آپ اس پر ایکشن لے سکتے ہیں میں مالٹا پر کافی بات کر چکا ہوں اس لئے میں ڈیپ میں نہیں جاؤں گا آپ کو صرف بتاؤں گا دوزار تئیس کے حوالے سے آپ نے کرنا کیا ہے اور وہ غلطیاں جو لوگ کر رہے ہیں جنس کی وجہ سے ویزا ریفیوز بھی ہو رہا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اتنی ساری محنت کرنے کے بعد اگر ہم کچھ جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر ہمارے جوب ہو جانے چاہیے جہاں پر کمپلیٹ کام ہونا چاہیے اگر ریفیوزل ہو رہا تو اچھی بات نہیں ہے سب سے پہلے بلکل پروسس ہوئی ہے کہ آپ نے آن لائن کی طرف جانا ہے آن لائن کی طرف دو راستے ہیں یا تو آپ ہنڈر پرسنٹ خود کام کریں گے ہم اس کے اندر آپ کو سمجھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کو پلیٹ فارم دے دیں اور آپ اس پر ہوتے ہوئے جو ہے آن لائن سرچنگ کی طرف جائیں آن لائن سرچنگ کے اندر کوئی ریفیوزل نہیں ہوتا آن لائن سرچنگ میں کوئی ریجیکشن نہیں ہوتی ہے آن لائن سرچنگ میں ٹائم لگتا ہے محنت لگتی ہے اور کسی کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے کسی کا دو مہینے میں ہو کسی کا دو سال میں ہو کسی کا چھے مہینے میں ہو کوئی بات نہیں ہے اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے ہاں آپ کو سکلڈ پر کر ہونا چاہیے یا آپ کے پاس قابلیت ہونے چاہیے جس طرح مالٹا کو سٹیڈی کرنی کی ضرورت ہے آپ جب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہسپیلٹیلیٹی کی کتنی ویلیو ہے آپ کو کیا کام کرنے چاہیے وہاں پر ہائی ڈیمانڈ جاپس کیا ہیں یا آپ کو خود کرنا چاہیے بات کروں گا میں اس کے اوپر لیکن آپ بھی تھوڑا سٹیڈی کیا کریں ریسرچ کیا کریں آپ کے لئے بینیفٹ ہے ایک تو کروس ٹیک ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ ہو گی رہ گی نہیں ہو رہا دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ کو زیادہ طاقت ملے گی آپ کے پاس ایک بہترین یورپین سٹائل سی وی اور کور ریٹر ہونا چاہیے اچھا سی وی اور کور ریٹر میں نے کبھی نہیں کہا کہ سیم ہوتے ہیں یا آپ نے میرے پر ڈال دیا ہے کہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ہمیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ الگ الگ ہوتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ سی وی بھی یورپین سال ہونے چاہیے اور کور ریٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کا پورا پورا ایک خلاصہ ہوتا ہے آپ کی ذات کا انڈرکشن ہوتا ہے وہ کور ریٹر میں آپ بھی یہ نہیں لکھتے کہ جس طرح سی وی میں ہوتا ہے تو آپ سی وی کو الگ نکال لیں کور ریٹر الگ نکال لیں اور اس کے بعد آپ کے پاس پاسپورٹ ریڈی ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ڈاکومنٹ بھی ریڈی ہونے چاہیے جو آپ کے ہیں آپ کے ہاتھ میں انہی کو مانا جائے گا اگر آپ کی ایمی کی ڈگری آنے والی ہے یا ہونے والی ہے ہوگی یا نہیں ہوگی جو کچھ بھی ہوگا وہ نہیں مانے جائیں گے اور جب ہم بات کرتے ہیں ایک سی وی اور کور ریٹر کی تو میں آپ کو میں نے پریویس سوڈی میں کہا تھا دوبارہ کہہ رہا ہوں کی ورڈز کو مت مس کریں جو بھی آپ کے پاس جوب آتی ہے اس کے اندر کی ورڈز جلے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر اپنے کور ریٹر میں بھی ڈالیں سی میں بھی ڈالیں تاکہ ان کو اپنی چیز مل جائے وہاں سے کہ یہ وہی آدمی ہے جو میں نے مانگا ہے اس بات کو اپنے خیال کرنا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے اس کے بعد یعنی کہ مان لیجئے کہ اگر کسی بندے کا بھی کسی سٹیج کے اوپر بھی جواب آ رہا ہے یا آ گیا ہے وہ جواب کے ساتھ کیا چیزیں ہوں گی تو اس کو نوٹ کر لیں میرے پاس سب سے پہلے آپ کو آئے گا انویٹیشن لیٹر انویٹیشن لیٹر جو ہے اس میں تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو بتایا جائے گا کہ جی ہگر ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں تو اس میں تمام چیزیں یہ ہوں گی اس پر ویزا پلائے نہیں ہوگا ایک چیز آگئی انویٹیشن لیٹر دوسری چیز آئے گی پرنسپل اپرویول لیٹر یا پرنسپل اپرویول یہ ایک پروسس کے بعد جاری ہوتا ہے اور آپ تک ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ نے قبول کر لیا ہے ان کی آفر قبول کر لیا ہے سائن کر کے بھیج دیا تھا اس کے اوپر انہوں نے اس پر ایکشن لے لیا ہے گورنمنٹ آف مالٹے بھی جانتی ہے کہ آپ راضی ہیں جس لیے آپ کو پرنسپل اپرویول لیٹر کے ذریعے آپ کو فائنلی ایک چیزے کہتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کی یہ سیلری یہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ تیہ کرتے ہیں اور آپ اس کو اپرویول کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا ایک اکومنڈیشن لیٹر یہ بھی ضروری ہے دماغ میں رکھئے گا کچھ چیزے اگر آپ مس کرتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میری پروفائل میں فلان چیز نہیں ہے یا نہیں تھی یا نہیں ہے مالک نے بولا وہاں پہ دوں گا تم آجاؤ خالی تو یہ بات مالک کو پتا ہے لیکن یہ بات جو ہے نا بیزا آفیسر اس کو اڑا سکتا ہے لہٰذا جن لوگوں کے ریفیوزل ہوئے ہیں وہ دماغ میں رکھیں کہ چیزیں پوری ہونے چاہیے آپ انسس کرتے ہیں میں سے چاہیے سر یہ بیزا ریفیوز کر دیں گے میرا اچھا اس کے بعد جو آپ نے ایک فل کرنا ہے اس کو ہم ڈی کٹیگری کا فارم کہتے ہیں ورک بیزا کا فارم کہتے ہیں وہ آپ نے بھرنا ہوتا ہے نارملی کمپنیز بھیج دیتی ہیں یہ سسٹم سے نکل آتا ہے آپ کو مل جاتا ہے کوئی بڑی بات نہیں اس کے بعد آپ اپنے رکومنٹیشن کی سبمیشن کی طرف جاتے ہیں لیکن آپ کے تمام جو اکیڈمیکل کالفیکشنز ہیں وہ بھی اٹیسٹ ہونی چاہیے لیکن اٹیسٹیشن کے بعد مت کی جائے گا آخری ڈگری کاملز کے ملازم ہے اٹیسٹ ہونی چاہیے اس کے علامہ جو آپ کے سرٹیفیکشنز ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کے ایکسپیرینس ایڈر کی ویلیو ہے ان تمام چیزوں کی ویلیو ہے جو کچھ آپ نے سی وی میں لکھا تھا وہ تمام چیزیں آپ نے کیری بھی کرنی ہیں اچھا سبمیشن کے اندر ایک بات آپ کرتے ہیں کہ جی وہ کیا کہاں سبمیشن کرنی ہے نورملی ہم جو سبمیشن کر رہے ہیں ہمارا آفیس ہیڈ آفیس کراچی میں ہے ہم پاکستان سے ڈیریکٹ سبمیشن نہیں کر رہے ہیں ہمارا ایک سسٹ şekilde بنائے ہیں ہم دبائی سے کر رہے ہیں اب ادابی سے کل رہے ہوتے ہیں شختین نہیں ہے لیکن آپ اپنے حساب سے جس کنٹری میں بھی آپ ہیں اور جہاں سے بھی آپ ہیں آپ اپنے حساب سے دیکھئے گا ف� اللہوں کے سوال لوگ کریں گے کہ میں تو امان میں ہوں میں سوال جگہ ہوں جہاں بھی ہیں اپنے حساب سے آپ لوگ اپنے اپنے صورت دیکھ لی جائے گا یہ کون سی بات بنتی آپ کی ہر بندگر کا اپنا طریقہ ہے اچھا تو آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں ہم پاکستان سے کیس لے لے کر جو ہے یعنی کہ ہمارا جو بندہ ہے وہ یو اے ای سے ڈال رہا ہے تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے ضروری نہیں کہ آپ ایسا کریں کوئی اور طریقہ تو وہ بھی کر لیں اچھا مقصد جو ہے نا وہ کیس کو سببٹ کروانا ہے جب آپ کیس سببٹ کروانا رہے ہوتے ہیں تو آپ ان ڈاکومنٹ کے اندر اپنا جو انشورنس ہے وہ بھی ڈال دیں تین مہینے کا اور اس کے اندر جو ہے اچھا تین مہینے کا م بلتی مت کیجئے گا نائنٹی ون ڈیز ضروری ہے نائنٹی ون ڈیز کاؤنٹ کیجئے گا کہ نائنٹی ون ڈیز بن رہے ہی نہیں بن رہے اس ڈیٹ تک ضروری ہے تو اس کے علاوہ جو آپ نے ڈالنا ہے اس کے اندر ائرلائن ٹکٹ ڈالنا ہے that is just for itinerary ٹھیک ہے نا وہ آپ نے ڈالنا ہے کہ میں مان لیجئے اب اس کو ایکزامبل دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کی فلائٹ آپ کی آپ کی جو ڈیٹ ہے of submission وہ first march ہے تو آپ اپریل کے آس پاس کوئی ڈیٹ ڈال دیں یعنی کہ first اپریل تیس اپریل پانچ اپریل ایسے کچھ ڈال دیجئے مہینے کا gap رکھی آئے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ پچیس ورکنگ ریز ضروری ہوتے ہیں تو کوئی پچیس دن اپنے گننہ ہی ہوتے ہیں اچھا مہینہ بھی ہو سکتا ہے جی کوئی بڑی بات نہیں اچھا اس کے اندر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے جو خیال کرنے اگر کوئی چیز بھی کمی آئے گی تو وہ اس کا نام لکھ کر ریفیوز کرتے ہیں آپ کے پاس اکوموڈیشن لیڈر نہیں ہے آپ کے پاس پرنسپل ابلوور لیڈر نہیں ہے آپ کے پاس انوڈیشن لیڈر نہیں ہے آپ کے پاس ائرلانگر ٹکٹ کا فلائٹ کا ٹکٹ نہیں ہے وہ اڈرن ٹکٹ ہونا چاہیے ٹکٹ نا آپ کے پاس آپ نے فارم پروپر نہیں بھرا اس میں غلطیاں ہیں spelling mistake ہیں آپ کی date of worth غلط ہے آپ کا یہ غلط ہے آپ کا وہ غلط ہے کوئی بھی ایک چیز پکڑ کر کے اس کو ریفی وہ بتائیں بھی صحیح نا وہ صرف بول رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے ریفیوز کر دیا یا بعد میں ریفیوز کر دیتے ہیں یہ آدھی بات ہے پوری بات یہ ہے کہ اصولہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اخلاق کا تقاضی ہے کہ ہم مہا پر اپنی چیزوں کو پیش بھی کریں کہ یہ ہماری غلطیاں ہیں اگر آپ مالٹا سرچ کریں گے ہمارے چینل کے اوپر تو آپ کو بہت سارے لنکس مل جائیں گے جس کے ذریعہ آپ آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں اور بلکل ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے میری آپ سے ملکات جو ہے وہ جانوری میں انشاءاللہ جانوری میں میڈ میں آس پاس کہیں پر بھی ڈیٹ ٹکٹ لوں گا تو ڈیٹ دے دوں گا آل پاکستان اگر ہم کہتے ہیں تو ہم کراچی اور اسلام آباد لاہور کہتے ہیں تو آپ سے ہمارے بلکل ہوگی اب جو ہمارے پریویس جو ہمارے ہو چکی ہیں کانسلنگز ان لوگوں نے بھی ریکویسٹ کیے کہ بھی ہماری بھی آپ اپوائنٹ ڈوک کروا دیں اسی کے اندر اسی پروگرام کے اندر یہ پروگرام بہت چھوٹا ہے دو دو دن کا پروگرام ہے ٹھیک ہے نا ٹو دیز ایچ ہے تو اس کے اندر پریویس کو اگر ڈالیں گے تو تعداد ان کی ہزاروں میں ہے تو ان کو تو ہم ایک ساتھ اگر سب کو بلا لیں گے تو وہ تو کسی ہال میں بھی نہیں آئیں گے ان کے لیے تو پھر اگر ہم لاہور میں جائیں گے تو شاہی کلے کے اندر بلا سکتے ہیں ان کو آپ وہ تو نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں کانسلنگ کی یہ ون ٹو ون جو ہو رہی ہے یہ نئے لوگوں کے لیے ہو رہی ہے اور جو پرانے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا میٹ اپ ہوگا ہم ان سے مل سکتے ہیں لیکن ابھی دوبارہ سے ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک گھنٹے کا لیکچر لینا یا دینا کوئی مطلب نہیں ہے اس کا کیونکہ ان سے ہماری بات ایک تو ہو چکی ہے دوسری ہوتی رہتی ہے تو جن سے ہماری بات ہو چکی ہے ہوتی رہتی ہے ان کو الگ سے ایک گھنڈے نکالنا تو وہ تو ہم بارہ بندوں کے اندر ایک دن میں پورے ہو جائیں گے تو ہمارے نئے لوگوں کا موقع نہیں ملے گا تو یہ چیز ہو رہی ہے یہ نئے لوگوں کے لیے ہو کہے دیا ہے کہ ایک دن رکھیں میٹ اپ کا بھی تاکہ تمام لوگوں سے ہماری ملاقات ہو جائے بلکل ملاقات کر رہے میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے اس کو آپ نکالنے دیں ایسی وہ نہ کریں تو جو چیز ہماری پوسیبیلٹی ہوگی وہ ہوگی اور جن لوگوں سے ہماری وہ ہے کانسلنگ ہو چکی ہے ان سے ہمارا ملنا چلتا رہے گا مگر اس شکل میں نہیں کہ ہم ون ٹو ون کے اندر سیشن میں لے کر ان کو لیں اور نئے لوگوں کو چھوڑ کر پرانے لوگوں سے ب پرانے لوگوں کو ہی ہمیں انگیج کرتے رہیں نئے لوگوں کو ہم موقع نہیں نہ دیں تو نئے لوگوں کو موقع دینا پڑے گا آپ کو ان کو ہم سسٹم میں لے لیں گے کیونکہ وہ فرس ٹائم ہے ان کا بعد میں وہ لوگ بھی میٹ اپ میں چلے جائیں گے بعد میں وہ لوگ بھی کوئی ون ٹو ون سیشن نہیں لے رہے ہوں گے سیشن خلی اونی کا ہوگا جو نئے لوگوں کے ریجسرشن ہو رہی ہے اور جن لوگوں کے ہو چکے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہماری بلکات ہوگی جنوری میں لیکن اب میں بتا د اس کے بھی لیمٹیشن ہے وہ کوئی فری فر آل نہیں ہے اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ آپ نے اپنی جن کی بکنگ کمپلیٹ ہو جائے گی ان کو ہم کریں گے اس سال اور پھر اس کے بعد جو رہ جائیں گے جو نہیں کرنا چاہیں گے یعنی کہ جن کا نام نہیں آسکے گا جو لیٹ ہو جائیں گے ان لوگوں کے ساتھ ہماری ٹیلی فون کے اوپر جو ہے پھر کانسلنگ ہوگی جس طرح سے نارملی ہماری ہوتی ہے ہماری ٹیلی فون پہ ہوتی ہے نارملی کیا ہوتی ہے اکثر لوگوں کے ہم ملنا چاہ رہے ہوں گے تو ان سے بھی میٹ اپ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہی ہماری بہت ساری بات تو ہو چکی ہے تو کام کی بات تو ہو چکی ہے اب ملنا رہ گیا تو ملنے گے انشاءاللہ ملنے کا پرولم نہیں ہے نہ انکار ہے ملنا تو آپ سے ہے ہی اور ملتے رہیں گے انشاءاللہ اس کے لیے بھی میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ لوگوں کو انگیج کر لیں انشاءاللہ تو یہ جو مالٹا ہے اس کے اندر آپ نے جب آنا ہے بیچ میں تو یہ نہیں سوچنا کہ جی ہم نے اس کو ختم کرنا ہے یعنی کہ اس کا کوئی مطلب مجھے میں کمنٹ سنتا ہوں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی اپنا نمبر دیں یہ سارے ہمارے اپنے نمبر ہیں مطلب ہم پڑوسی کے نمبر رہوڑی بانٹ رہے ہیں یہ ہمارے اپنے نمبر ہیں ان کو ہمارے نمبر ہی مانیے اور نمبر مانیے گا اس کو دوسری بات یہ ہے کہ وٹس اپ پہ کال نہ کرتے ہوگے آپ لینڈ لینڈ پہ کال کر سکتے ہیں وٹس اپ پہ صرف میسج کر سکتے ہیں یہ بھی دماغ میں رکھیے گا پلس یہ چیز جو ہے یہ محنت طلب ہے اس میں آپ نے مجھے کہہ د یہ جواب نہیں آیا تو کوئی بات نہیں یہ بہت چھوٹی بات ہے آپ جب تک جان نہیں چھوڑتا ہے جب تک کام نہ ہو جائے جس نے زیادہ جان مارنی ہے اس کا کام بھی ہونا ہے جس نے رک جائے گا جو رک جائے گا پھر اس کو نہیں ملنی کوئی چیز یہ دماغ میں رکھتے ہوگے آپ نے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو فائدہ ہوگا اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ